اسلام علیکم ناظرین بہت ہی افسوسناک حبر اب جو گردش کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ مولانای تارک جمیل صاحب کے بیٹے کو کسی نامعلوم افراد نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تارک جمیل صاحب نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا ماں باپ کے لئے جوان بیٹے کو قبر میں اتارنا ایسے ہی ہے جیسے اپنے وجود کا کوئی حصہ کاٹ کر الگ کر دینا ماں باپ پڑی مشکل سے اپنے بیٹے کو بلار پیار سے بیٹا ہو یا بیٹی اس کو پالتے ہیں جوان کرتے ہیں بڑا کرتے ہیں ان کا کبھی وہ بچے جو ہیں ماں باپ کے وجود کا حصہ ہوتے ہیں ان کی تکلیف کبھی بھی پرداشت نہیں کر سکتے یہ تو ایک باپ یا ایک ماں ہی جان سکتی ہے کہ ان کے بچوں کو جب ان سے دور کیا جاتا ہے تو کس قدر تکلیف ہوتی ہے اس وقت آسم جمیل صاحب کے گھر والے جس قرب سے گزر رہے ہیں یہ وہ ہی جانتے ہیں اللہ پاک تارک جمیل صاحب اور ان کی اہلیہ اور ان کے گھر والوں کو سب کو سب سے جمیل عطا فرمائے اور آسم جمیل صاحب کی آہرت کی منزل آسان فرمائے آمین